پارلمنٹ میں ہوا پیش، بحث بھی ہوئی، ووٹنگ بھی ہوئی، یو ٹی کے عالی افسران بھی دلی ہوئے روانہ حد بندی کمیشن نے تجاویز پر اکیس مارش تک اعتراضات طلب کرے گی عوامی اجلاس اٹھائیس اور انتیس مارش کو متوقع محبوبہ نے کشمیر کے حالات کو بتایا قبرستان کی خاموشی بی جے بی کو بنایا حد پہ تنگید کہا زبان بندی سے حالات نہیں بدلے جا سکتے اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گھلستان کے سرینگر سٹیڈیو سے براہ راست سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان رو فارو کی سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتہ رمن نے آج لوگ سبہ میں جمع کشمیر کا مالی سال دوزار بائیس تئیس کا ایک لاکھ بارہ ہزار ناؤسو پچاس کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا پندرہ آگست دوزار انیس کے بعد یہ تیسرا موقع ہے جب جمع کشمیر کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے بجٹ کو لے کر اگر بات کرے تو آج ہی یہاں پہ ووٹنگ بھی ہوئی ڈسکشن بھی آج ہوئے نرملا سیتہ رمن نے آج ہی جو ہے بجٹ کے حوالے سے لوگ سبہ میں بات کی اور وہاں پہ ووٹنگ ہوئی اگرچہ کانگرس نے اعتراض بھی کیا کہ جو بحث ہے وہ کل ہونی چاہیے مگر نہیں ہو سکی آج ہی بحث کو بھی رکھا گیا ہے اور آج ہی جو بجٹ بھی پیش کیا گیا ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے نرملا سیتہ رمن مرکزی وزیری خزانہ نے کیا کچھ کہا اس کے باعت کانگرس نے بھی اس پہ آپ ریکٹ کیا کانگرس کے منشتیواری نے بھی کہا کہ ڈسکشن آج نہیں ہونی چاہیے تھی ڈسکشن کو کل کے لیے رکھنا چاہیے تھا سر آئی رائز تو پرسنٹہ سٹیٹمنٹ ہندی ان انگلیش ورشن شوئنگ دی سپلیمیٹری ڈماند فر گرانٹس شوئنگ دی سپلیمیٹری کیا جاند کشمیر کے لیے من سپلیم کرنیش ورشن بھی سپلیمیٹری کیا سپلیمیٹری برگرانٹو حُم عائضہ اور تراثر کے بارے دراہ کی ملتا ہے در اینڈال اور یہ دونستوں کے لئے دیشتے ہیں ایفرار کیا کرتی ہے حسنوان بھارتی کی حسب توبیرہ کی ملتا ہے جا طرح ہوگے بارے دنٹر نیاد دیشتر ہے دیشتر ہے دیشتر ہے gaan سچانین جنگی اندار کیسے شرین سبیت یہ در اینڈالی کیلئے پر اس حالتی ویڈیزم آنٹر کیا موسیقی 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 جو ساتھ پیسزی بات کر رہے ہیں تو ڈپارٹمنٹ کو یہ جو پیسہ ہے یہ کہاں پہ خرج کرنا ہوگا کیونکہ ریونی کے پاس اتنی زیادہ کوئی بڑی سکیمیں نہیں ہیں جو سکیمیں آتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ اسے ان کو اگنور کیا گیا ہے جیسے آپ خاص کر بات کر رہے ہیں ٹورزم کی کیونکہ فاروق عبداللہ نے بھی ٹورزم کو لے کر پارلیمنٹ میں بات کی کہ اس کے لئے اسے اچھا بجٹ ہونا چاہیے اگر ٹورزم کو بوسٹ کرنا چاہتے ہو جمہو کشمیر میں دیکھیں آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ ریونیو ریونیو ڈپارٹمنٹ کہاں پہ یہ خرج کرے گا سکسی پرسنٹ یا تو آپ کو زمینات کو منتقل کرنا ہے یا تو اگر آپ کو مثال کے طور پر فارس لینڈ کو آپ نے آر اینڈ بی کے لئے آپ نے مختص رکھنا ہے وہ فارس ڈپارٹمنٹ کو خریدے گا پیسہ وہ دے گا اگر آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ ہے اگر ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بجٹ تو اس کے بجٹ سے واپس آ جائے گا چاس ڈپارٹمنٹ بچے ہیں ہمارے پاس انیبل ہزبنڈری آپ کے پاس ہے آپ نے کتنا پیسہ رکھا اس کے لئے ٹورزم اگری کلچر سیری کلچر اپی کلچر ہارٹی کلچر اور اس کے بعد جو باقی ڈپارٹمنٹ ہے علا تعلیم یعنی ہائر ایڈوکیشن ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ اس کے لئے پیسہ جو وہ چالیس پرسنٹ میں سے ہی آپ کو نکال کر خرج کرنا ہوگا ہائندہ کچھ دنوں کے بعد جو بجٹ ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس جو سابق وطمنٹری رہ چکے ہیں فلانس منسٹر رہ چکے ہیں شاید وہ اس میں اپنی رائز نہیں کریں گے لیکن کانگریس پارٹی کہتی ہے اور یہاں پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی کے لیڈران نیشنل کانفرنس کے لیڈران کانگریس پارٹی کے لیڈران کہتے ہیں کہ اس بجٹ کو سکسٹی پرسنٹ جو آپ کا بجٹ ہے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے مختص کرنا جو ہے وہ چالیس ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ چالیس پرسنٹ والے دیگر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی لیکن ایک بات یہاں پہ ضرور ہے کہ جو بجٹ جمع کشمیر کے لیے مرکز نے تیسری بار پیش کیا پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد جمع کشمیر میں اپنی اسمبلی اپنا جو یہاں پر ڈیمکریٹک سیٹ اپ تھا فیلال نظر نہیں آتا ہے اب رائزنی یہ ہے کہ مرکز نے کہا تھا کہ جمع کشمیر میں وقاس نہیں ہو رہا ہے تین سو ستر اور پینتیسے کی وجہ سے کیا ان کروڑوں روپیوں سے کئی ہزار کروڑ روپیہ خرج کر کے اس وقاس کے آنگڑے کو آپ حاصل کر پائیں گے یا نہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بجٹ میں بحث کرنے کی اجازت راجی صباح لوگ صباح میں کتنے گھنٹے تک چلے گی اور اس کے بعد جب بجٹ پاس کیا جائے گا حالانکہ ٹریجری بینچ میں آپ کے باس نمرات کافی ہیں لوگ صباح میں راجی صباح میں جہاں پر اس بجٹ کو آپ پاس کر سکتے ہیں لیکن جمع کشمیر اور لداخ کے لیے جو بجٹ مختص رکھا گیا ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے کی اور ضرورت ہے تاکہ جمع کشمیر میں وقاس کی رفتار انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اور ڈپارٹمنٹوں کا جو اس وقت لائیبلٹی ہے اس کو کا بجٹ آج لوگ صباح میں پیش کیا گیا ہے اس پہ جیسے تجمل کہہ رہے تھے کہ جو آپ کا سٹھ فیصد ہے وہ مقصص کیا گیا ہے ریوڈیو ڈپارٹمنٹ کے لیے جو باقی جو ڈپارٹمنٹ سے ان کو صرف چالیس جو پرسنٹ دیے گئے ہیں جس میں کچھ اہم ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پہ شاید سرکار کو پیسہ رکھنا چاہیے یا بجٹ میں ان کو زیادہ الوکیٹ کرنا چاہیے جس میں ہلتھ آتا ہے ہارٹی کلچر آتا ہے کیونکہ ہارٹی کلچر جو ہے یہ کشمیر کی اگر ہم ایکانومی کی بات کریں تو ریڈ کی ہڈی مانی جاتی ہے جب بجٹ میں پیسہ آئے گا تب ہی یہاں پہ نئی سکیموں کو متعارب بھی کیا جا سکتا تھا ناظرین اب ذرا بات کریں گے حد بندی کمشن کے حوالے سے حد بندی کمشن کی جو گیزٹ ہے وہ اب پبلک ڈومین میں رکھی گئی ہے اور اب اکیس مارش تک آپ اعتراضات جمع کر سکتے ہیں کیونکہ جو ممبری پارلیمنٹ ہے نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ حسنین مسعودی اور محمد اکبر لون انہوں نے اگرچہ پہلے ہی اس پہ اعتراضات کھڑے کی ہے یہاں کی پولٹیکل پارٹیز نے اس پہ اعتراضات کھڑے کی ہے اس بیچ میں کمشن نے کہا ہے کہ اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو کمشن جو ہے وہ جمع کشمیر کا دورہ کریں گے اور یہاں پہ پبلک کے ساتھ بات کریں گے پبلک انٹر ایکٹ ہوگا حد بندی کو لے کر مگر اگر ہم سیاست دانوں کی بات کریں جو جمع کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں بی جے پی کو چھوڑ کر ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو پولٹیکل لیڈران ہیں انہوں نے اس کمشن کی جو جو ریپورٹ تھی اس کو مسترد کر دیا تھا اس کو نکارہ تھا اب کیا اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ بڑا سوال یہ ہے کیا ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ کورنس چمنسیز کی جس طرح جو بندر بات کی گئی ہے جس طرح ان کو رکھا گیا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں پولٹیکل پارٹیز نے اپنی تجویز بھی دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا کوئی تبدیلی لاسکتی ہے مگر ممکن نہیں ہے جس طرح آپ تیز رفتاری سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کوئی زیادہ ترمیم ہو سکتی ہے سنم اجاز ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے حد بندی کمشن کے بعد اب انتخابات بھی ہو سکتے ہیں جس طرح بات کی جا رہی ہے سنم خیر مقدم ہے آپ کا سپیشل ریپورٹ میں جو حد بندی کمشن نے اپنی ریپورٹ پبلک میں رکھی ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ جو حد بندی کمشن ہے اکیس مارج تک آپ اپنے جو اعتراضات ہے وہ رکھ سکتے ہیں حد بندی کمشن کے سامنے اس کے بعد اٹھائیس اور انتیس مارج کو پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی حد بندی کمشن کے جو ممران ہے وہ بات کریں گے اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی میں اکیس کے بعد ساتھ دن رکھے گئے ہیں جو پبلک کے ساتھ بات ہوگی اس کے بعد انتخابات کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی میں یہ جو پہلی رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے اگر ترمیم کی اگر بات کریں تو پہلے ہی ناشنل کانفرنس کے جو ایم پی ہیں محمد اکبر لون ناشنل کانفرنس کے جسٹر حسنین مسعودی ایم پی ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایم پی ہیں اور تینوں اس ڈیلمٹیشن کمشن کے ممراہ نے تینوں نے اپنے اعتراضات پہلے ہی دیئے ہیں بتایا ہمیں کہ انہوں نے اعتراضات دیئے ہیں لیکن ان کے اعتراضات پہ کتنے ریکشن دیا ڈیلمٹیشن کمشن نے وہ تو سب کے سامنے ہے ان کے جو مدے تھے جمہو کو ساتھ کشمیر کو ایک سیٹ یہ پہلا ان کا اعتراض تھا اس کے ساتھ ساتھ نام چینج کرنا اس کے ساتھ ساتھ ایریاز کو پونچ راجوری کو کشمیر کے ساتھ ملانا کشمیر کے ایک علاقے کو دوسرے سے ملانا یہ اعتراضات پہلے ہی ناشنل کانفرنس کے جو تین ایمپیز ہیں جو اس ڈیلمٹیشن کمشن میں بطور ممبر کام کریں انہوں نے دیئے تھی لیکن اس پہ کتنا عمل درامد ہوا یا ان کو کتنی ایکسپٹنس ملی یا دی گئی وہ ہم سب کے سامنے ہے اب یہ کہیں کہ اب پبلک اس ڈومین پہ اس پہ اپنا ریاکشن دے گی تو ساب ظاہر ہے پبلک ریاکشن دے گی ایک فارملٹی ہوگی فارملٹی ہونے کے بعد اٹھائیس کو جب ڈیلمٹیشن کمشن جمہو کشمیر کا دورہ کرے گا جمہو میں کچھ لوگوں سے ملے گا کشمیر میں بھی کچھ لوگوں سے ملے گا اور جب یہ لوگوں سے ملے گا اس کے بعد اگلے دو دنوں میں باز عفتہ طور پر جتنی بھی یہ ارکمنیٹس ہوگی ان کو بحث میں کلیر لیا جائے گا اور لیا جانے کے بعد پی ڈی پی کے حلکے ناشنل کانفرنس کے حلکے یا کشمیر کی سیاسی جماعتیں ان کے بقول یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر وہی ہوگا جو دلی کو منظور خدا ہوگا سرم کیا یہ مان کر چلے جسے آپ پلٹیکل لیڈرز کی بات کریں کیا یہ مان کر چلے کہ جو کچھ بنایا گیا ہے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے اور اسی پہ آپ انتخابات ہوں گے دیکھیں ہم پلٹیکل پارٹیز کی بات کریں یہاں کے عام لوگوں کی بات کریں عام لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو مرضی سرکار کی وہی چلے گا پلٹیکل پارٹیز میں ناشنل کانفرس کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کریں یا دوسری جو سیاسی جماعتیں سب کا یہی کہنا ہے ابھی تک یہی کہنا ہے کہ یہ ایک پارٹی کا ایجنڈا ہے جو فارورڈ کیا جا رہا ہے وہ بی جے پی پر الزام لگا رہے ہیں چاہے وہ مہبہ مفتی ہو چاہے فاروق عبداللہ ہو عمر عبداللہ بہت خاموش رہے ہیں فاروق عبداللہ کھل کے بات کرتے ہیں تو ان سب کا یہی کہنے کہ بی جے پی ایک ڈی لیمٹیشن کمیشن ہے یہ اپنی مرضی اپنی منشاہ کے مطابق یہاں کی سچویشن کو کریئٹ کر رہا ہے اور ان نے بہت پہلے بتائے کہ یہ ڈیویجن بات ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہے بہت بہت شکریہ صنم بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ صنم بات کرنے کے لئے ڈی لیمٹیشن کے حوالے سے صنم اجازت آپ تک تفصیلات پہنچا رہے تھے کہ اب جو کچھ ہے اسی کو لے کر آگے شاید انتخابات ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح الیکشن کمیشن آف ہنڈیا یا مرکزی سرکار کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں پانچ سے مہینے کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں اور پانچ سے مہینوں کے اندر اب حد بندی کمیشن میں زیادہ جو کوئی متوقع نہیں ہے کہ اس پہ کوئی زیادہ اور پیشرفت ہو سکتی ہے یا اس کو اور کوئی بدلہ جا سکتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کے معاملات ہیں کونسمنسیز کو لے کر ناظرین ادھر انتخابات کی بات ہو رہی ہے الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو پی ڈی پی صدر محبہ مفتی آج پارٹی ہیڈکوارٹر سرین اگر آپ پہنچی دی وہاں پہ مختلف وفوت سے ملاقع ہوئے پارٹی کے سینر لیڈران کے ہمرا اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی ورکروں نے پی ڈی پی میں آج شمولیت بھی اختیار گئی بعد میں محبہ مفتی نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار بار بار دعوے کر رہی ہے جمع کشمین میں حالات بہتر ہو رہے ہیں ایک طرف حالات کو بہتر کرنے کے دعوے دوسری طرف پکر دکر جاری ہے نوجوانوں کو آئے روز الگ الگ معاملات کو لے کر گرفتار بھی کیا جاتا ہے روزانہ پکر دکر ہوتی ہے نوجوانوں کو الگ الگ ناموں پہ اٹھایا جاتا ہے کسی کو ہائی بیڈ میلٹنٹ کہا جاتا ہے کسی کو ایسوسیٹ میلٹنٹ کہا جاتا ہے کسی کو والڈ کالرڈ میلٹنٹ کہا جاتا ہے کسی کو او جی ڈبلی اور اس کے بعد ان کو پکر کے پتہ نہیں کہا لے جاتے ہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی کچھ نہیں ہے تو جب پی ڈی پی ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جیسے گرنیٹ ہو گیا دو لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ان کی فیملی آگئی وہ چلا رہے ہیں چیک رہے ہیں کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے تو کسی کو کسی اگبار والے کو جیسے ابھی اس کا فہاد کا اس سے پہلے سجاد کا اس کے بعد اس کو گوھر گلانی کو دون رہے ہیں تو کسی کو سچ بولنے کی اجازت ہی نہیں یہاں پر تو پی ڈی پی ایک جماعت ہے جو یہاں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں بی جی پی کو سوٹ نہیں کرتی وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ناظرین اب ذرا عوامی شکایت کے حوالے سے بھی بات کریں ظلم شپیان کے کئی علاقے پینے کے پانی سے محروم ہیں خاص کر اگر ہم بات کریں مرزا پورا چک کی عوام پسلے چالیس سالوں سے پینے کے پانی سے محروم ہیں اور آپ جو یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ جو تالاب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ گندہ پانی ہے یہ گندہ پانی یہاں کی بستی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے کھانا بنانے کے لیے پینے کے لیے ایک طرف تالاب میں چلاوا کو پانی دیا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ جو علاقے کی عوام ہے یہ جو عورتیں ہیں یہ اپنے گھر کے لیے پینے کے لیے یہی پانی کا استعمال کر رہے ہیں پسلے تیس چالیس سالوں سے چالیس پچاس سالوں سے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں کے سیاستدان رہے ہیں انہوں نے ان کی اس بڑی ڈیمانڈ کی طرف توجہ نہیں دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ پسلے تیس چالیس سالوں سے جو بھی لیڈران آئے تو یہ اپنی ڈیمانڈ لے کر ان لوگوں کے پاس گئے ہیں مگر ان کی جو ڈیمانڈ ہے جو دیری نہ ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو پائی ہے علاقے میں چالیس سال پہلے ایک ٹینک بھی بنایا گیا تھا پانی کے لیے مگر ٹینک جب پانی نہیں ہوگا تو ٹینک کو استعمال کیسے کرتے وہ وارٹر ٹینک بھی آج تک استعمال نہیں ہوئی ہے علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ یہ جو بستی ہے یہ گریب بستی ہے تو اس کی طرف نہ ہی یہاں کے لیڈران نے نہ ہی یہاں کے بیروکریٹس نے نہ ہی ظلہ انتظامیہ نے کبھی توجہ دی اب جب مرکزی معاملت کی سکیم آ رہی ہے جل جیون مشن اس کے تحت امید ہے کہ اس سکیم کے تحت ان لوگوں کو پانی دیا جا سکتا ہے لوگوں نے کہا اگر جو وہاں کی انتظامیہ ہے جسٹک انتظامیہ اگر وہ کوشش کرے تو یہاں کے عوام کو پانی مل سکتا اس سکیم کے ذریعے مگر ابھی تک کی بات کریں یہ جو گندہ پانی ہے یہ یہاں کی عوام استعمال کر لی ہے ہم یہی گندہ پانی پیتے ہیں دس کلومیٹر سے رشنگری آتا ہے آگے رشنگری وہاں سے ہم پانی لاتے ہیں دس کلومیٹر سے ہماری یہ بین اور ہماری ماں وہی پانی اور زیادہ تارہ ہم یہ پانی استعمال کرتے ہیں ہمیں صاف پانی پینے کا مہیا یا نہیں ہے چلی دوب میں جب موسم ٹھیک ہوگا تب تو دور سے لانا پاسبل بھی ہوتا تھا اب ونٹر میں جہاں برہ باری ہو اور برہ باری میں اس علاقے میں زیادہ برہ پڑتی ہے تو اس میں زیادہ ہی مشکلات ہو زیادہ مشکلات ہے تو گوڑوں پر پانی لاتے ہیں دور سے لاتے ہیں یا یہ زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں کھڑے کے کھڑے کے پانی استعمال کرتے ہیں وہ ہی ہمیں پیتے ہیں وہ ہی ہمیں مددب کپڑے دونے میں بھی لگتے ہیں آل استعمال اسی کا ہوتا ہے تو جو آپ کی یہاں پر گائے بینس ہیں جو مال ہیں وہ بھی یہی پیتے ہیں ہمیں یہی فیسلٹی ہے اور تو پانی نہیں جات دیا ہی نہیں کسی نے پائے پی نہیں پانی کہاں سے آئے گا روڑ ہی نہیں ہے اگر گاڑی آئے گی تو روڑ ہی نہیں ہے آپ دیکھو ہماری روڑ کیسے خستہ آل ہوئی ہے روڑ دیکھو ہمارے گھر دیکھو ہمارے کوٹھے دیکھو کس طریقے کے بانے ہوئے بہت بڑے قریب سورس ہے کہیں سے جہاں سے یہ پانی لا سکتے ہیں وہ کتنا دور ہے دو اگر ہمیں پانپ شاڑ ہو جاتا تو وہ چار کلو میٹر ہے میرا بیس تیس سال ہو گیا شادی کا یہی حالت ہے یہی حالت ہے نہ کچھ دے پانی نہ کچھ دے بجلی نہ کچھ ککھ نہیں کوئی پانی شانی کوئی فساد آتا ہی نہیں نہ اس پانی کا ساتھ بمار ہو گیا اسے پانی کی مسیوط میں لگاوی ہیں کل پریشانی یہ اسے پانی کی ہے بجلی کی ہے بجلی ہم بریہ جلے جاں ٹوک ماں تو ہمنا رکھیں آٹھ سور پی مہینہ ہو ہم کی تو لیا ماں مارا کڑا مجھے بتا آپ نے کبھی ووٹ ڈالا ہے ہم ڈالا ہم ڈالا ہم ڈالا ہم ڈالا ہم کس نے ووٹ ڈالا اگر نے کہہ دی تو ووٹ لے گئے دا مال کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی تین دو ٹیکنیاں بنیاں اب اس وقت آپ دیکھئے خود موقع کریے ان میں پندرہ پندرہ بیس بیس سال ہو گیا ٹینکی بنا کر جو بھی لیڈر آتا ہے کال ڈالیں گے پائے پرسوں ڈالیں گے پانی آئے تک ڈالا کچھ نہیں تو چوہ مرتے ہیں وہاں دیکھ لیے آپ موقع کریے بیڈیو کر کے لے جائیے آگے کسے حاکم اس کو بتاؤ جو انصافی ہو اور ہم نے تو تسلح کر لی یہاں بہت بہت آتے ہیں سہرے ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک سپیشل رپورٹ سے اپنے بیزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر